بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فیضر سول بچو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیتھوڈ رے آسیلوسکو سیکنڈ یئر فیزیکس میں فورٹین چیپٹر کا ایک ایمپورٹن ٹاپک ہے کیتھوڈ رے آسیلوسکو آج ہم کیتھوڈ رے آسیلوسکو کے کچھ بیسک فیچرز ہیں جو آج ڈسکس کریں گے جن میں سب سے پہلے تو ہم کیتھوڈ رے آسیلوسکو کو ڈسکرائب کریں گے اس کا پرنسپل بتائیں گے کنسٹرکشن، ورکنگ اینڈ یوزز ڈسکس کیے جائیں گے سو سب سے پہلے ہم لوگ آئیں گے ڈسکرپشن کی طرف کیتھوڈ رے آسیلوسکو کو ہم لوگ یوں ڈسکرائب کر سکتے ہیں کیا کیتھوڈ رے آسیلوسکو is a versatile electronic instrument کیتھوڈ رے آسیلوسکو ایک مختلف نوائیت کے کام کرنے والی electronic instrument ہے and basically it is a high speed graph plotting device اور basically یہ ایک high speed graph plotting device ہے پچھوڈ رے آسیلوسکو کا physics lab میں higher classes کے اندر بہت زیادہ استعمال ہے لیکن آپ لوگوں نے کیتھوڈ رے آسیلوسکو یقینی طور پر دیکھی ہوگی hospitals میں پیشنٹ کے بیڈ کے پیچھے آپ لوگوں نے ایک monitor لگا ہوا دیکھا ہوگا جو اس کے blood pressure heart beat وغیرہ کی information دیتا ہے graph بھی ان کی بنا رہا ہوتا ہے values بھی بتا رہا ہوتا ہے اور basically یہ ایک cathode ray آسیلوسکو بھی ہوتی ہے مطلب ہم لوگ اس کو routine life practical life میں بھی استعمال کر رہے ہیں اور physics practical labs کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ایک چیز noticeable ہے کہ یہ جو device ہے worst style device ہے لیکن basically یہ جہاں بھی ہم لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا استعمال high speed graph plotting کے لیے ہے اس لیے ہم اس کو یوں describe کر رہے ہیں کہ cathode ray آسیلوسکوپ is a worst style electronic instrument کہ یہ مختلف نوئیت کے کام کرنے والا electronic instrument ہے and basically it is a high speed graph plotting device اور basically یہ ایک high speed graph plotting device ہے بچہ اب ہم آتے ہیں اس کے principle کی طرف کہ یہ کس اصول پہ کام کرتی ہے it works on the principle of deflection of electronic beam یہ electronic beam کے deflection کے اصول پہ کام کرے گی when it pass through the uniform electric field of two sets of paraplates جب وہ electronic beam uniform electric field میں سے گزرے گی two sets of paraplates کے اور وہ paraplates کے set horizontal بھی ہوں گے اور vertical بھی ہوں گے and finally the electronic beam falls on to the fluorescent screen where a visible spot is formed اور آخرے کار وہ ہی electronic beam ایک fluorescent screen پہ جاگے ٹکرائے گی جہاں visible spot بن جائے گا بچہ اب principle کی بہتر طور پر سمجھ آپ کو آگے آنے والی headings میں آ جائے گی کیونکہ ہم اس کی construction کو بھی discuss کریں گے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا جلوں کہ جب ہی electronic beam fluorescent screen پہ جاگے ٹکرائتی ہے جس کے اوپل fluorescent salt لگائے جاتے ہیں جن کی خاص بات ہی ہوتی ہے کہ وہ high energy electromagnetic radiation کو absorb کرتے ہیں اور low energy electromagnetic radiation یعنی visible light کو میٹ کرتے ہیں so electronic beam ہمیں نظر نہیں آتی لیکن جب electronic beam is fluorescent screen کے اوپر آگے ٹکرائتی ہے تو اس کے high energy absorb ہوتی ہے low energy electromagnetic radiation یعنی visible light visible spot جو ہے ہمیں یہاں پر نظر آنے لگا یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ اس کا side view اور فرنٹ سے اس کی screen اس طرح سے ہمیں نظر آ رہی ہوتی سو بچھو یہ اس کا principle تھا کہ it works کہ کہ cathode ray oscilloscope display the graph of all those functions which rapidly vary with the time کہ یہ ان تمام functions کے graph بناتی ہے جو rapidly vary with the time یعنی time کے لحاظے تیزی سے بدل رہے ہوتے ہیں مطلب جب screen کے اوپر آپ لوگوں کو اس کے different graphs نظر آتے ہیں ان graphs میں y axis میں voltage heartbeat and something else کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن x axis میں ہمیشہ time ہوگا یعنی یہ time dependent functions کے graph بناتی ہے تو اس لئے ہم اس کے principle میں ہی یہ بات بتا کے جا رہے ہیں کہ to display the graph of all function یہ تمام functions کے graph بناتی ہے which rapidly vary with the time جو time کے لحاظ سے تیزی سے بدلتے ہیں مطلب وہ time dependent ہوتی ہیں اور ایک بات آخر میں آپ کو principle میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کا نام cathode ray oscilloscope کیوں ہے cathode ray اس لئے اس کو کہتے ہے کہ electronic beam استعمال کی جاتی ہے to trace the wave form کو بنانے کے لئے ہم لوگ یہ electronic beam استعمال کرتے ہیں یہ electronic beam اس کو cathode ray بھی کہا جاتا ہے اس لئے اس کا نام cathode ray oscilloscope ہے مزید بھی آپ کو بتائیں کہ scope کا word ہی وہا استعمال ہوتا ہے جہاں پر ہم لوگ varying quantity کا visual کرتے ہیں جس طرح microscope ہے telescope ہے cinema scope ہے جہاں کسی varying quantity کو دیکھا جاتا ہے scope کا word استعمال کیا جاتا اور oscillo کا مطلب oscillate کرتے ہوئے vibrate کرتے ہوئے تو cathode ray electronic beam oscillate کرتے ہوئے چونکہ scope کریں گے دیکھیں گے اس لئے cathode ray oscilloscope کہا جاتا ہے تو یہ اس کے نام کی reason ہے کہ یہ ہمیں desire waveform بنا کے دے گی which is also called cathode ray اس لئے اس لئے نام cathode ray oscilloscope رکھ دیا گیا یعنی electronic beam یعنی cathode ray oscillate کرتے ہوئے ہم لوگ دیکھ سکتے ہوں نیکس بچھو اب اس کی construction کی طرف باتے ہیں construction میں آپ لوگ اس کے تمام major parts بتا سکتے ہیں یہ اس کے سارے major parts ہیں filament cathode anodes horizontal deflection grids vertical deflection grids and fluorescent screen construction میں یہ سارے major parts turn by turn بتا جا سکتے ہیں filament cathode grid anodes horizontal deflection grids vertical deflection grids and fluorescent screen working وچھو اب ہم اس کی working discuss کریں گے working میں سب سے پہلے تو اس کا first part جو ہوگا working تین حصوں میں divided ہوگی ورکنگ پہلی ورکنگ الیکٹرون گن کی ورکنگ آئے گی پھر horizontal deflection bits اور vertical deflection bits کی ورکنگ آئے گی یعنی ورکنگ کو ہم تین جسوں میں ڈیوائیڈ کر لیں سب سے پہلے ورکنگ میں ہم الیکٹرون گن کی ورکنگ کو discuss کریں الیکٹرون گن کی ورکنگ کو آپ نے خاص اور پچھے طریقے سے سمجھ لینا کیونکہ الیکٹرون گن کی ورکنگ یہ سیکنڈ فیزیکس اور آہائر کلاسز تک الیکٹرون گن کا استعمال بہت زیادہ رہے گا تو گن پروائید کرتی ورکنسز اور دیکھیں درہا الیکٹرون گن کن ہصو پر مجھ مل ہے ورکنسز آف ان ڈائریکٹلی ہیٹیڈ کی تھوڑڈ اس میں ان ڈائریکٹلی ہیٹیڈ کی تھوڑڈ ہے گریڈ ڈ این 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 ہوں گی تو بیم آف الیکٹرون is پروائید گن کے الیکٹرون بیم جو ہے یہ الیکٹرون گن پروائید کرے گی اور الیکٹرون گن مستمیل ہے ان ڈائریکٹلی ہیٹیڈ کی تھوڑڈ پر ان ڈائریکٹلی ہیٹی کی تھوڑڈ ہے اور آگے ہمارے پاس کیا ہیں این این اب کیسے کیا کی تھوڑڈ نے الیکٹرون امیٹ کی اور یہ الیکٹرون الیکٹرون کی طرف ایکسرلیٹ ہوں گے پنجاب ٹیکس بک کے اندر یہ تین الیکٹرون لگائے گئے ہیں لیکن دو یا تین آپ لوگ ان کا فنکشن سمجھ جائیں گے آگے 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 پوزیٹی پٹینشل وید رسپیکٹو کیتھوڑ یہ جو انوڈ ہیں مارے پاس یہ دونوں یہ ہائی پوزیٹی پٹینشل پہ ہوتے ہیں کیتھوڑ کے لحاظ سے اور یہ کریں گے کیا جو ہائی پوزیٹی پٹینشل پہ ہیں انوڈ وید رسپیکٹو کیتھوڑ دیز انوڈ ایکسلریٹ ایس ویل ایس فوکس دی الیکٹرون بیم یہ پوزیٹی پوزیٹی پٹینشل ہے وید رسپیکٹو کیتھوڑ اب وہ پوزیٹی 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 چارج انوڈ کو اپنی طرف ایکسل رنگ شیف ہوتی اس فگر میں آپ لوگوں کو اس کا سیکشن آپ لوگوں کو دکھا جا رہا رہا تاکہ بات بھی طور بس سمجھ سکیں اب جب ان کا پوزیٹی چارج ہے الیکٹرون کو نیگٹی چارج ہے تو یہ پوزیٹی چارج جو پوزیٹی چارج رنگ شیف انوڈ ہے یہ نیگٹی چارج ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا تو یہ 10 20 30 40 50 میٹر پر سیکنڈ سے اس کی طرف دوڑے چلے جائیں مطلب ایکسل ریٹ کریں لیکن دیکھیں سب طرف سے ایک جیسی فورس آٹریکشن ہے لہٰذا یہ ایکسل ریٹ بھی کریں اور سینٹر میں فوکس بھی ہوتے رہیں لیکن جیسے ہی دوڑتے ہوگے یہ انوڈ کے سینٹر ریجن میں ڈاگی لوں گے تو ان کے روکیں گے نہیں بلکہ 10 20 30 40 سے اس طرح ایکسل ریٹ کرتے ہو یہاں سے سیدھے گزر جائیں گے نیکس انوڈ بھی بچو یہی کام کرے گا وہ ان کو مزید تیز کر دے گا یعنی 50 60 70 سے اس کی طرف بھی دوڑے اور جب اس کے بھی نیوٹر زون ہوگا تو رک وہاں بھی نہیں پائیں گے تو ہم لوگ سکرین سکرین کے اوپر الیکٹرون بھی کا جو سپار ہے اس کو فوکس بھی کریں گے گے گریٹ which is at high negative potential گریٹ کا potential ہم change بھی ہی بھی بھی گریٹ جو نیگٹی potential بھی ہوتا ہے کتھوڑ کتھوڑ کے حساب سے کنٹرول دی نمبر اف ایکٹرون یہ نمبر ایکٹرون کو کنٹرول کرے گا ایکس لیٹ بھی نمبر نمبر ایکس لیٹ کرے گا بچو گریٹ کا جو نیگٹی potential ہوتا ہے کیونکہ الیکٹرون پر بھی نیگٹی چارج ہوتا ہے تو گریٹ کا نیگٹی potential ان الیکٹرون کو ریپیل کر رہا ہے جتنا اب اسکو نیگٹی کو بڑھاتے جائیں گے ہائیلی نیگٹی کرتے جائیں گے اترے کم الیکٹرون گریٹ میں سے پاس ہو سکیں گے یعنی یہ ایک پولیز میں ان کا رول پلے کر رہا ہے اس کی ہائی نیگٹی پوٹینشل جو ہے وہ الیکٹرون کو کم کر دے گی اور کم نیگٹی پوٹینشل الیکٹرون کو بڑھا دے گی اس لیے ہم جو کہ انوڈ نے ایکسل کر دے گی ان ادر ورڈ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ سکرین کے اوپر جو بڑھنے اس کی بڑھنے کو کنٹرول کر رہے کیونکہ جتنا آپ زیادہ اس کو نیگٹی کر دیں گے کم الیکٹرون جائیں گے تو جو یہاں پر سپورٹ بنے گا وہ دیم ہوگا اگر اس کو کم نیگٹی کریں گے زیادہ الیکٹرون جائیں گے تو برائٹ سپورٹ بنے گا تو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ سکرین کے اوپر سپورٹ بنے گا اس کی برائٹنس کو بھی کنٹرول کریں گے بچہ یہ الیکٹرون گن کی ورکن تھی تو بسیقیل آپ لوگوں کو جو کلیریفائی کیا گیا وہ یہ بات ہے کہ الیکٹرون گن نے پروائیڈ کرنی اور الیکٹرون گن میں ان ڈیریکٹ کی تھوڑ ہے اور ان ڈیریکٹ کی تھوڑ کے ساتھ گریڈ ہیں اور اینوڈ ہیں فیلامیٹ کی تھوڑ کو ہیٹ اپ کرتا ہے کی تھوڑ الیکٹرون کو کرتا ہے اور یہ الیکٹرون جو وہ اینوڈ جو کے ہائی پوزٹیو پیٹنشل پہ ہوتے ہیں کی تھوڑ کے لحاظ سے وہ نا صرف الیکٹرون کو ایکس لیٹ کرتے ہیں بلکہ فوکس بھی کرتے ہیں اور گریڈ جو کے نیگٹیو پیٹنشل پہ ہوتا ہے یہ نمبر کو کنٹرول دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ ہم تین یسو میں ڈیوائیڈ کریں گے آپ کو ڈیس کرپشن پرنس 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 بات رہی گی ہے لیکن تین یسو میں ہے ہم الیکٹرون گن کی ورکن ڈس کر چکے ہیں وہ ایکس ڈیفلیکشن پیٹس کی ورکن ہے دیفلیکشن پلیٹس ہمارے پاس دو قسم کی اور یہ ہمارے پاس ویف فارم بھی بنے گی یعنی now we are going to explain how the wave of various voltages is formed اب ہم یہ دیکھیں گی کہ مختلف قسم کی جو voltages ہیں ان کی wave فارم جو ہے وہ سی آر کیسے trace کر لیتی ہے بچہ جو electronic beam ہے وہ تو electron gun نے provide کر تھی لیکن wave فارم بنانے کا سارے کا سارا کام جو ہے وہ horizontal اور vertical deflection plates کے ذمہیں ہے تو there are two sets of deflection plates ہمارے پاس دو sets deflection plates کے اور جن کو ہم horizontal یعنی x deflection plates اور vertical یعنی y deflection plates جو voltage apply کیا جائے گا horizontal deflection plates کے اوپر یہ electronic beam کو deflection کرے گا horizontally یعنی along x ایکس یا دوسری لفظوں میں دائیں بائیں یعنی یہاں پر ہم voltage apply کریں گے horizontal deflection plates کے اوپر x deflection plates کے اوپر یہ voltage کو deflection کرے گا horizontally یعنی along x ایکس and the voltage that is applied on y deflection plates اور وہ voltage جو y deflection plates کو اوپر apply کریں گے نا وہ electronic beam کو deflection کرے گا vertically یعنی along y axis یعنی ہم دوسری لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ electronic beam کو up یا down لے جا سکتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو لیکن اب ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے نا وہ horizontal deflection plates کا voltage ہے اور اسی نہیں اصل کام کرنا ہے سو بچوں جی voltage provided on the x deflection plates جو x deflection plates کے اوپر horizontal deflection plates اوپر voltage apply کیا جاتا ہے that is built up by the circuit in CRO وہ رو کو اپنا circuit ہی provide کرتا ہے یعنی ہم نے وہ voltage نہیں دینا جس کا grab بنوان ہے یہ CR اپنا circuit ہی اس کو voltage provide کرتا ہے and that voltage is known as sweep or time base generator اس کو sweep یا time base line یعنی horizontal line بنائے گا اس لئے sweep یا time base generator تو بعد میں وولٹے جو x یا horizontal deflection blades پر provide کیا جائے گا that is provide circuit built up CR وہ circuit دے گا جو CR کے پر اندر موجود ہے اور یہ voltage horizontal deflection blades پر آئے گا اس کو sweep یا time base generator کہتے ہوں اب یہ sweep یا time base generator ہوتا نا اس voltage کی جو way way form وہ sa to way form ہوتی ہے sa to sa aray کو کہتے ہیں to آپ کو معلوم دانتوں کو کہتے ہیں یعنی aray کے دانتوں جیسی شکل ہے بچو جو voltages کے نام ہوتے نا وہ ہم ان کی شکل یا function کی بناور رکھ لیتے ہیں اس voltage کی جو way form ہے یعنی اس شکل آرے کی دانتوں جیسی ہے تو اس کا نام بھی ہم نے ساٹ ہو تو voltage way form ہی رکھ دی ہے لیکن اس voltage میں بچو ایک خاص بات ہے this voltage increases linearly with time and suddenly drop to zero یا zero ہو جاتی ہے جیسے میں آپ کو یہ بات سمجھ جاتا ہوں کہ جیسے time zero zero voltage ہمارے پاس one volt ہو zero second zero volt two one second one volt two second two volt three second three volt four second four volt five second five volt six second drop to zero یعنی یہ بڑھتی تو time کے ساتھ linearly ہے لیکن جب اپنی peak value پہ چلی جاتی تو next لمحے میں suddenly drop to zero یکدم سی نے positive one دوسری negative one voltage کا مطلب potential difference ہے یعنی یہ ہوا کہ ایک plate negative ہو رہی ہے دوسری plate negative positive ہو رہی ہے یعنی اس پر plus one charge minus one plus two minus two plus three minus three plus four minus four plus five minus five لیکن suddenly drop to zero کیونکہ voltage ہی ایسا ہے نا کہ positive positive potential حاصل کرتی جائے دوسری negative potential حاصل کرتی جائے گی لیکن جب positive and negative potential اپنی peak value پہ جائیں گے suddenly drop to zero یک دم zero ہو جائے گا کیونکہ start to voltage increases linearly with time یہ time کے لحاظ سے linearly بڑھتی جاتی ہے and suddenly drop to zero اور یک دم اب دیکھ کہ ایک plate کے negative اور دوسری کے positive ہونے سے یہ درمیان سے گزرنے والی electronic beam کے ساتھ کیا ہوگا جب یہ plate negative potential حاصل کر رہی ہوگی تو یہ electronic beam ہے negative سے positive plate کی طرف جائے جائے یعنی along x-axis deflect ہوگی اور جیسے دونوں کا voltage zero ہوگا یعنی اس کی negativity اس کی positivity یعنی ان کا potential difference ختم ہوگا وہ دوبارہ اپنے اصلی جگہ پر آ جائے یعنی وہ plate ہمیشہ ہی ایک plate سے دوسری plate کی طرف یعنی negative سے positive plate کی طرف deflect ہوگی کیونکہ بڑی تیزی سے وہ جا رہے ہیں elektron تو negative سے positive کی طرف deflect ہوگی واپس آجائے اور screen کی اوپر ایک spot ہوگا جو باہر باہر آپ کو سیڈ سی دیکھ رہے ہیں نا screen کی اوپر ایک spot ہوگا جو باہر باہر آپ کو right left left جاتے ہوئے دکھائی دیکھا یہ ہی اس کا main function ہے یہ voltage ہے نا start to voltage increases linearly with time یہ time کے لحاظ سے linearly increase کرتا ہے and suddenly drop to zero اور یا کتم یہ zero ہو جاتا ہے تو as this voltage is applied on the x plate چونکہ یہ voltage ہم نے x plates کے اوپر دی ہے x plates پر یہ voltage دینے کی وجہ سے spot is deflected یہ spot یہ پر ہوگا نا یہ electronic beam deflect ہو سکرین کے اوپر بنے گا spot is deflected linearly with time along x axis تو spot ہوگا نا linearly deflect کرے گا with time اور along x axis deflect کرے گا لیکن this spot return to its initial point spot جنہ deflect کرے گا لیکن return کرے گا quickly return to its starting point وہ بہت جلد اپنے starting point پر واپس اپنی initial value پر فال کر جنہیں کیونکہ جب سارٹ وولٹیج zero ہو جائے گی سارٹ وولٹیج فال to zero ہو جائے گا تو ان کا potential difference ختم ہو جائے گا تو یہ جو electronic beam ادھر جائے گی وہ واپس اپنی اصل position پر آ جائے گی یعنی اگر آپ spot of light کو دیکھیں گے تو وہ بھی ایک طرف کو جائے گے لیکن واپس اپنی اصل جگہ پر آ جائے گا یعنی spot return to its starting point because start to voltage rapidly falls to initial value فال کر گے at the end of each period تو اس طرح سے بچھو ہمیں screen کے اوپر spot of light جو ہوتا ہے نا وہ right left right left bar bar move کرتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن اگر start to voltage time period short کر دیں یعنی ہم جیسے میں کہہ رہا تھا 0 second 0 volt 1 second 1 volt 2 second 2 volt 3 second 0 تو یہ spot of light جلدی سے واپس آئے گا کیونکہ پہلے تو زیادہ time دیا تو زیادہ دیر کے بعد واپس آئے اگر ہم time period short کر دیں تو یہ جو ہمارے پاس spot of light ہے یہ بڑی سے آئے تو بچے آپ لگ نے دیکھا کہ یہ جو ہوریزنٹل دیفلیکشن پلیٹ کی ورکنگ ہے یہ ایک ایسی ورکنگ تھی جس میں ہمارے پاس سی آر او کی سکرین کے اوپر ایک ہوریزنٹل لائن ایک برائٹ لائن مل چکی ہے یعنی یہی مین ورکنگ ہے اب صرف ہمارے پاس ایک given voltage کی wave form بنانا باقی ہے جو given voltage کی wave form بنانے کا کام جو ہے وائی ڈیفلیکشن پلیٹ کریں گی یعنی وائی جو اس کی آر او کے سرکر نے خود سے ڈیویلپ کی ہے جس کی wave form سار ٹھوٹ تھی اس کا فنکشن آپ کو بتا دیا گیا اور اس نے horizontal line بنا دی لیکن وائی deflection plates کے اوپر جو چاہیں دی سکتے جس voltage آپ بنانے خود دینی ہو وائی deflection plates کے اوپر اگر یہ ہم نے y plates کے اوپر دے دی with a time base on اور time base voltage آپ نے on رکھنی ہے یعنی horizontal deflection plates کے جو voltage ہے وہ on رکھنی ہے x deflection plates کی اور y deflection plates کے اوپر sinus voltage آپ نے apply کر دی تو جو sinus voltage ہو گی جو sinus voltage جو آپ لوگ نے اس y deflection plates کے اوپر اپلائی گی ہے itself give rise to the vertical line وہ خود سے vertical line میں اس horizontal line میں convert کر دے گی یعنی spread on the screen اور screen کے اوپر پیل جائے گی as sinus trace trace sinus trace کے طور پر بچے بات یہ ہے کہ horizontal line تو بنا دی horizontal line بنا دی ہے ہمارے پاس horizontal deflection plates x deflection plates لیکن جیسے ہی آپ نے sinus voltage applied y deflection plates کے پر تو اس sinus voltage کا electrical field ہوگا اس کو vertical deflection دے گا جب یہ sinus voltage positive peak value پہ ہوگی تو positive peak value کی طرف deflection ملے گی جب یہ negative peak value پہ ہوگی تو negative side میں deflection ملے گی تو اس طرح سے یہ horizontal line ہے یہ vertical deflection ملے گی کہ جو sinus voltage جو آپ نے wide deflection plates کے اوپر دے دی ہے appear as sinus trace on the screen وہ screen کے اوپر sinus trace کی پہل جائے گی لیکن بچہ بار یہ ہے کہ trace تو یہ بن گیا چونکہ جیسے آپ نے voltage یہاں دینی ہے ویسا electric field بن ہے اور horizontal line ویسی trace کی شکل میں screen پہل جائے گی لیکن problem یہ trace screen کے اوپر move کر رہا ہے pattern moving ہوتا ہے pattern will appear stationary لیکن یہ pattern آپ روک بھی سکتے ہیں آمدار پر ویسے different requirements ہوتی ہیں بعض اوقات ہمیں moving چاہیی ہوتا ہے stationary لیکن اگر آپ یہ pattern چاہتے ہیں کہ stationary ہو جائے تو time period T capital T must be equal or some multiple this equal or time to complete one cycle which is applied on y deflection periods یعنی frequencies دونوں time period یعنی دونوں frequencies کو ہم synchronize کریں by deflection plates کا voltage ہے اس کی frequency کو synchronize کر دیا جائے اور اس frequency کے ساتھ جو horizontal deflection plates کے voltage دیگی اس کی frequency کے ساتھ synchronize کر دیا جائے and this is possible اور یہ ممکن ہوتا ہے by adjusting the synchronization control provided on front panel of اور یہ تب ممکن ہوتا ہے اگر ہم یہ ساتھ synchronization control استعمال کریں جو cro کے front panel پہ دیا گیا ہوتا ہے تو جیسے ہی horizontal vertical deflection plates کی frequencies ko synchronize کریں گے تو یہ pattern ہمارے پاس stretch نہیں ہو جائے گا move نہیں کر سکے تو بچھو اس طرح سے ہم vertical deflection plates کی working کو discuss کر جو pattern ہے required pattern ہے اس کو بنانے میں ہم لوگ کامیاب ہو چکے ہیں بچھو فائنلی اب آپ کو cro کے کچھ uses بھی بتا رہے کہ cro basically high speed graph plotting device ہے cro is used for displaying the waveform of given voltage کی بناتی ہے تو once the waveform is display سے ایک دفعہ بچھو یہ waveform display پہ آگئی ہے تو any information about the voltage phase frequency can be obtained phase frequency voltage کے بارے میں کوئی information بھی آسل کر سکتے ہیں جیسے for example یہ waveform آپ لگوں پہ دکھائیں گے یہ اس کے y axis پر ہمارے پاس voltage ہے y time calibration موجود ہے تو چونکہ y axis پر voltage موجود ہے تو voltage کی peak value معلوم کر سکتے ہیں اس reference line کے لئے آسل voltage کی peak value کو معلوم کیا جا سکتا ہے voltage کی peak to peak value کو بھی معلوم کیا جا سکتا ہے اور جب یہ move کر تو voltage کی instantaneous value کسی بھی لمحے کی instantaneous value کو fine load کیا سکتا ہے more about جیسا کہ x axis time period میں calibrated ہے تو آپ time period بھی معلوم کر سکتے ہیں time to complete one cycle یعنی ایک cycle مکمل کرنے کا time time period کہتے ہیں تو time period بھی fine out کر سکتے ہیں اور time period معلوم ہو جائے اس frequency کو بھی find out کیا جا سکتا بچ ایک بات آخری آپ کو یہ بتاتے چلیں جیسے کہ peak value peak to peak value اور instantaneous value information حاصل کر سکتے ہیں ویلیوز کی اور time period کی information frequency information حاصل کر سکتے ہیں آخری بات آپ یہ بتاتے چلیں کہ cro two waveform کو simultaneously بھی display کر سکتی ہے اگر simultaneously دو waveform display پہ آتی ہیں تو ہم لوگ ان کا phase difference بھی find out کر سکتے ہیں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس figure میں دو waveform ہیں وہ simultaneously display پہ آرہی ہیں جب waveform increase کر رہی ہے دوسری decrease کر رہی ہے opposite direction میں increase کر رہی ہے جب یہ decrease ہو پہ 0 ہو جاتی ہے پھر opposite direction میں increase کرتے ہیں تو یہ positive direction increase کرنا شروع کرتے ہیں یعنی increase کر رہی یہ جو دونوں waveform ہے ہمارے پاس جن میں سے 1 voltage waveform جیسے 1 ہے جب increase کرتے ہیں 2 1 decrease کرتے ہیں اور کرتے ہیں 1 degrees یعنی vice ویس سا چل دیا ان میں phase difference 180 degree کی ہے یہ 0 ہوتا ہے 90 یا 180 ہوتا ہے تو جو آپ کا phase difference ہے 180 degree ہے یہ مزید آنے والے lectures کے اندر آپ کو phase difference کا بتایا جائے گا لیکن یہاں جو دونوں waveform ہیں ان کے درمیان phase difference 180 degree کا exist کا رہا ہے یعنی ہمارے پاس CR waveform بنتے ہی phase frequency اور voltage کے بارے information حاصل ہو سکتی ہے phase یعنی حالتوں کے فرق کے بارے state of vibration کا جو فرق ہوتا ہے یا state کا difference ہوتا ہے اس question کے طور پر کروائے جاتا ہے اور اس کو آپ thoroughly discuss کریں اپنے text سے بھی concern کریں کوئی confusion ہو تو آپ لوگ discuss کر سکتے ہیں اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو اللہ حافظ